موسیقی کراچی سے قبر تک احوال میں خوش آمدید سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز پنڈی بھٹیاں میں 25 سالہ بنتے ہوا کا بے دردی سکتل فاطمہ بی بی کوٹ مراد سے دربار ساویت شاہی تھی علاقے میں شدید خوفو حراس مزید تفتیش جاری خانہ شہر سلطان کی حدود کلروالی اور گردو روا میں ڈاکو راج کے باعث شہری شدید استراب میں مبتلا ایک رات میں نصف درجل افراد اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گئے متاثرین اور اہل علاقہ کا علا حکام سے فوری کارروائی کا متانپا موسیقی مانڈی شاہ جیوناتھ ہنم اصن کے علاقے میں چوری کی وارداتیں چور گھر کی چھت پھاڑ کر زبرات اور نقدی لے اڑے علاقہ مکینوں کا آئیو جی پنجاب سے فوری کارروائی کا متانپا عالمی یوم خاندگی تو گزر گیا لیکن کوئی عملی اقدام نہ اٹھائے گئے رائیوینڈ میں گریب گھرانوں کے بچے محنت مزدوری کرنے پر مجبور بچوں کا صاف ستری وردی پہن کر سکول جانے کی خواہش کا اظہار خوشاب میں سر سبز و شاداب پروگرم کے تحت پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے دو ہزار پودے لگائے گئے ایس پی ریجن گجوالا کا کہنا ہے کہ محولیاتی اولودی کے خاتمے کے لیے ہر فرد پودے لگائے ہیدراباد میں ایس ڈی او ہیسکو کے فلیٹ میں بجلی کے شورٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی فلیٹ میں پڑا لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان جل کر خاکستر فائر برگیڈ نے کہیں گھمتے کی جدو جہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا کشمور کے علاقے بادانی کے نواہی گاؤں میں دو گروپوں میں تصادم پانچ خواتین سمیت نو افراد سخمی لڑائی میں اینٹوں اور ڈنڈوں کا زدانہ استعمال کیا گیا تصادم گلی سے گزننے پر ہوا لادکانا پولیس مافیا کی جانب سے بھتہ خوری کا سلسلہ جانی تھانا حسن وہن کی پولیس چوکی پر مکرر اہلکار لوگوں سے بھتہ وصول کرنے لگے حیدراباد شہر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر تافن پھیلنے کی وجہ سے شہری عذیت میں مبتلا کروڑوں روپے فنڈز ملنے کے باوجود بلدیاتی نظام مفلوج ہونے پر شہریوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پشاور جریشل کامپلیکس میں فارنگ وکیل سمیت تین افراد زخمی ملزم گرفتاد پولیس کے مطابق ملزم سعیدولا نے دیرینہ دشمنی پر وکیل اور مخالفین پر فارنگ کی کہنا ہے کہ بلوچستان سے ماضی میں نائنصاف یا اپنوں نے بھی کی ناقص منصوبہ بندی اور کرپشن کے باعث اوامی فنڈز کا زیان ہوا اب نظام بدل کر کام کرنا ہوگا وہ حب میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے راولہ کوٹ میں صفائی کی عالمی دن کی حوالے سے مینسپل کارپوریشن اور زیلہ کاؤنسل کے زیرے تمام ووک کا آئین اکار مقررین کا کہنا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے ہر فرد صفائی کی حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور میر پورا ازاد کشمیر میں بھی صفائی مہین کا آغاز مینسپل کارپوریشن سے چوک شہیدہ تک ووک کی گئی شہریوں کی کسیر تعداد میں شرکت مہین کا مقصد لوگوں میں صفائی کا شعور بیدار کرنا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی سب سے پہلے رکھ کریں گے صبح پنجاب کا افسوسنا خبر ہے پنڈی بھٹیاں سے جہاں پر پچھس سالہ بنتے ہوا کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ثابت شاہ دربار پر منت کے لیے آئی ہوا کی بیٹی کا گلہ کاٹ کر اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا پنڈی بھٹیاں میں گزشتہ رات فاطمہ بی بی کو نا معلوم افراد نے بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش کھیت میں پھینک دی فاطمہ بی بی کوٹ مراد سے دربار ثابت شاہی تھی صبح کے وقت علاقہ مکینوں نے لاش دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہوا کی بیٹی کے انسانیت سوز قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ لاش کو پوس موٹم کے لیے تی ایش کی منتقل کر دیا گیا اس باقے کے بعد علاقے میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے پتوکی میں بھی پولیس نے بڑی کاریوائی کی ہے ڈکیت گینگ کے پانچ شرکان کو گرفتار کر لیا ان ملزمان سے جدید ناجائز اسلحہ چھینے گئے موبائل فانس اور نقدی برامت کر لے گئی پتوکی میں تھارا سیٹھی پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے پانچ رکھ نے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ڈکیت گینگ پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا پولیس کاریوائی کے دوران ملزمان سے بھاری مقدار میں جدید ناجائز اسلحہ چھینے گئے موبائل فانس اور نقدی برامت کر چکی ہے پولیس کی جانب سے بروقت کاریوائی کرنے پر ڈی پیو کسور نے ایس ای چو تھانا سیٹھی پتوکی اور ان کی ٹیم کے لیے تعریفی سرٹیفیکیٹ دینے کا اعلان کیا تفتیش کے دوران ملزمان نے پتوکی چونیا علاباد چھانگا مانگا پھول نگر اور گرد و نواب میں متعدد وارداتے کرنے کا بھی انکشاف کیا ان ملزمان سے مزید تفتیش ابھی جاری ہے ادھر تھانا شہر سلطان کی حدود کلر والی اور گردنوا میں ڈاکو راج کے باعث شہری شدید استراب میں مبتلا ہیں ایک رات میں نصف درجن افراد اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گئے متاثرین اور اہل علاقہ نے علا حکام سے فوری کاربائی کا مطالبہ کیا ہے گزشتہ ایک ہفتے سے تھانا شہر سلطان چوروں اور ڈاکووں کے نرگے میں آ چکا ہے گزشتہ شب چھے مسلح نقا پوش ڈاکو نے نواہی علاقے کلر والی میں دھاوہ بول دیا مصوشہ کے قریب سڑک پر ناکہ لگا کر شہری سے موٹر سائیکل تین ہزار روپے نگ دی اور موبائل فان چھن لیا دوسری واردات کلر والی جتوئی چوک میں ہوئی جہاں مسلح ڈاکو نے رہگیروں کو لوٹا قریبی میڈیکل سٹور میں گھسنے کی کوشش کی اور مزاہیمت پر فائرنگ بھی کی جس سے میڈیکل سٹور کے شیشے ٹوٹ گئے فائرنگ کی آواز پر دکاندار اکتھا ہونے پر ڈاکو فرار ہو گئے اہلِ علاقہ انجمن تاجران میڈیکل سٹورز اور عوامی حلقوں نے بڑھ دی ہوئی بارداتوں پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے وزیرعالہ پنجاب آئی جی پنجاب ڈی پیو مزفرگر سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے مندیشیا جینا میں تھانا مسن کے علاقے ہستے والا میں چوری کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے چور صدیق نامی شہری کی گھر سے چھت پھاڑ کر اس کی لاکھ روپے مالیت کے زبرات اور نقدی لے اڑے چاہ ہستے والا چک بلوچہ کے رہائشی صدیق نامی شخص کے گھر کی چھت پھاڑ کر چور لاکھ روپے مالیت کے زبرات اور نقدی لے اڑے تھانا مسن کے علاقے میں آئے روز چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانے محمد بخش نامی شخص کے گھر کے تالے توڑ کر تین لاکھ اٹھارہ ہزار روپے چھرا کر لے گئے مقامی پولیس کی جانب سے کوئی خاترخہ کاروائی نہیں کی گئی جس کے باعث چہریوں نے تشویش کا اظہار کیا چوری کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جس پر علاقہ مقین سراپا احتجاج ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب و دی پیو جنگ سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے خبر ہے پھالیا سے جس کے قریب ہیلا کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا ہے جس سے سینکڑوں اکڑ زرعی ارازی زیرعابہ گئی ہے پھالیا کے نواہی قصبے ہیلا کے قریب نہر میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں اکڑ زرعی رقبہ زیرعابہ گیا ہے جس سے مویشیوں کے لیے چارہ اور دھان کی کھڑی فصل کو بھی نقصان کا خدشہ ہے محکمہ انہار کی ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ سال نہر کے کناروں کی مرمت پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے نہر کے کنارے جگہ جگہ سے کبزور ہو گئے ہیں گزشتہ دنوں ہونے والی بارش کے باعث پانی کا بہاؤ بڑھنے سے شگاف پڑ گیا ہے جسے جلد مرمت کر لیا جائے گا چشتیاں میں پی ٹی آئی کے منتخب کانسلر کے ارازے پر کبزے کے خلاف علاقہ مقین سراپاہ اتجاز بن گئے ہیں اور آلہ حکام سے جگہ خالی کروا کر بچوں کے لیے پاک برانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ذرائقے مطابق چشتیاں میونسپل کمیٹی کے اٹھارہ مدلے پر پی ٹی آئی کے کانسلر سجاد ہاشمی نے کبزہ کر رکھا ہے کبزے والی جگہ پر مکان کی تعمیر کا کام بھی شروع کروا دیا گیا ہے کانسلر نے میونسپل کمیٹی کے افسران کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر ساز باز کر کے سرکاری زمین پر کبزہ جمالیا ہے جس پر علاقہ مقینوں نے کانسلر کے خلاف اتجازی مظاہرہ کیا علاقہ مقینوں نے آلہ حکام سے بتاربہ کیا ہے کہ مذکورہ جگہ خالی کرائے جائے اور وہاں پر بچوں کے لیے پارک بنوایا جائے تاکہ ان کے بچوں کو سستی تفریق مواقع مویسر آسکیں سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز کی غائبانہ نماز جنازہ ملتان کے جسٹرک بار گراؤنڈ میں ادا کر دکائی ملتان کے جسٹرک بار گراؤنڈ میں سابق خاتون اول پاکستان بگم کلسوم نواز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی غائبانہ نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون کے زلعی صدر بلال بٹ ایڈوکیٹ زلعی سیکرٹری یوتھ ونگ کے صدر لائرز فارم کے رہنما مرزا خورم بیک سمیت وکلا اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بعد میں مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس موقع پر نون لیگ کے رہنما وکلا اور شہریوں نے مرہومہ کی جمہوریت کے لیے خدمات کو سرہا انہوں نے کہا کہ بگم کلسوم نماز کی سیاسی خدمات کو نہ صرف پارٹی کارکنان بلکہ سیاست سے وبستہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے پنجاب اسمبلی کی خاتون رکن محترمہ ساجدہ بگم کہتی ہیں کہ محب وطن عمام ڈیم فنڈ کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس اہم منصوبے کی تکمیل کے لیے ملکی سطح پر کی جانے والی کاموشیں بھی رنگ لائیں گی اور پانی اور بجلی کے بہران سے نجات میں بھی مدد ملے گی محترمہ ساجدہ بگم نے خوشاب کے گورنمنٹ جوہر کالج برائے خواتین میں ڈیم فنڈ رینزنگ کے حوالے سے مناقضہ تقریب سے خطاب کیا خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابقہ حکمرانوں نے اپنی توانائیاں ذاتی مفادات سمیٹھنے اور چہیتوں کو نوازنے پر مرکوز رکھی ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی عملی کردار ادانت نہیں کیا جس کے باعث پاکستان کو پانی بہران سمیت موشی اور اقتصادی بدحالی نیلپیٹ میں لے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی اہم منصوبوں پر توجہ دی اس موقع پر مختلف تعلیمی اداروں کی جانب سے مجموعی طور پر لاکھوں روپے کے فنڈز ڈیم میں جمع کروائے گئے ساجدہ بیگم نے کالج میں پودا لگا کر شجرکاری محیم میں بھی حصہ ڈالا لارڈ نظیر احمد کا کہنا ہے کہ آج ہمارے لیے ایک نیا چیلنج ہے سی پیک امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو حضم نہیں ہو رہا اب ہمیں وہ جنگ لڑنی ہے جو معیشت کی جنگ ہے میمبر ہاؤس آف لارڈ برطانیہ لارڈ نظیر احمد جس ایک بار ملتان میں وکلا سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم سوتے رہیں گے تو دوڑ ہار جائیں گے سی پیک کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ پاکستان کا منصوبہ ہے اگر نواز شریف کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے کیے تو کریڈٹ زلفکار علی بھٹو کو بھی جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک شخص نہیں بلکہ نسلوں کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ سوویت یونین کے ساتھ جنگ کی کسی میں جررت نہیں تھی ہم نے یہ جنگ بھی لڑی لارڈ نظیر نے کہا کہ انہوں نے وزراء کی تربیت کے حوالے سے عمران خان کو خط لکھا ہے نیا پاکستان بن گیا ہے چیف جسٹس کو جیڈیشل ریفارمز کرنا چاہیے اور اب زیر التوا کیسز کو بھی جلدی نمٹائیں ڈرائیونڈ کے تجانتی مراقض میں گریب گھرانوں کے بچے سکول جانے کی عمر میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پاننے کے لیے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں عالمی یوم خواندگی تو گزر گیا لیکن اس دن کے حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا نام نحات تنظیموں کی طرف سے مذہبی اور روایتی بیانات داگے گئے لیکن ٹھوس حکمت عملی نہیں اپنائے گئی تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ملک بھڑ کی طرح رائیونڈ میں بھی سینکرو بچے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں مین بازار میں سینکرو بچے دکانوں پر کام کاج کرتے نظر آ رہے ہیں جن کے والدین انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پالنے کی خاطر ان ننے ہاتھوں میں کتاب کی بجائے برطن اور جاروت تھما دیئے ہیں ننے بچوں کا کہنا تھا کہ ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ صاف ستری وردی پہن کر سکول جائیں لیکن گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان بچوں کو سکولوں میں داخل کروایا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسل زیورے تعلیم سے آراستہ ہو سکے وزیر آزم کے سرسبز و شاداب پروگرام کے تحت پیٹرلنگ پولیس کی جانب سے جلال پور بھٹیا میں ایک دن میں دو ہزار پودے لگائے گئے جلال پور بھٹیا میں ڈی ایس پی پیٹرلنگ محمد سلیم خطک نے ایڈریشنل آئیزی پیٹرلنگ کے حکم پر ایس پی ریجن گجاوالا کی نگرانی میں پانچ پیٹرلنگ چوکیوں میں ایک دن میں دو ہزار پودے لگانے کا ٹارگٹ مکمل کر دیا اس موقع پر ایس پی ریجن گجاوالا کا کہنا تھا کہ وزیر آزم پاکستان کے پروگرام سرسبز و شاداب کے تحت اپنے افسرانے والا کی ہدایت پر یہ شجرکاری کی ہے تاکہ محولیاتی آلودگی کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے انہوں نے کہا کہ درخت لگانا صدقائے جاریہ ہے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر اور دفاتر میں پودے لگائے اور اب رکھ کریں گے سندھرتی کا ہیدر آباد میں ایس دیو ہیسکو کے فلیٹ میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں فلیٹ میں لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہیدر آباد کے علاقے گاڑی خاتہ میں کوہنور پلازا کی تیسری منزل کے فلیٹ میں آنکھ لگ گئی فلیٹ میں ایس دیو ہیسکو ارشد خان زرحائش پزیر ہیں آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی جس کے نتیجے میں فلیٹ کے دونوں کمروں میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا فائر برگیڈ کے عملے نے کئی گھنٹے کے جیدو جہد کے بعد آگ پر قابو پایا جبکہ آتش زدگی کے واقعے کے بعد ایمین اے صلاح الدین سمیت یو سی چیرمن اور وائس چیرمن بھی کوہنور پلازا پہنچ گئے کشمور کے علاقے برانی کے نواہی گاؤں میں بھتہ برادری کے دو گروپوں میں تصادم سے پانچ خواتین سمیت نو افراد شدید سخمی ہو گئے لڑائی میں اینٹوں اور ڈنڈوں کا بھی آزادانہ استعمال کیا گیا برانی کے نواہی گاؤں محمد نواز برانی میں گلی سے گزرنے کے تنازے پر بھتہ برادری کے دونوں گروپوں میں تصادم ہوا جس سے دونوں اعتراف سے ڈنڈوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا ڈنڈے اور اینٹے لگنے سے نو افراد شدید سخمی ہوئے جن میں پانچ خواتین شامل ہیں سخمیوں میں خاتون شبیرہ بھٹو کی حالت تشویش ناک ہے دوسرے جانب اتنا ملتے ہی پولیس جائے بکوا پر پہنچ گئی اور حالات کو کنٹرول کیا زخمیوں کو بکشاپور کے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ شدید زخمی خاتون کو رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا ہے لارکانہ پولیس مافیا کی جانب سے بھتہ خوری کا سلسلہ جاری ہے تھانہ حسن بہن کی پولیس چوکے پر مقرر اہلکار لوگوں سے بھتہ وصول کرنے لگے ہیں جس کا بقاعدہ طور پر ایک ریجسٹرڈ میں اندراج بھی کیا جاتا ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے موٹر سیکل سوار سے پچاس سے ایک سو روپے جبکہ ٹریکٹر ٹرولی اور دیگر گاڑیوں کے مالکان سے دو سو روپے تک وصول کیے جاتے ہیں اور اس رقم کی وصولی کا اندراج بھی کیا جاتا ہے وقت نیوز نے پولیس اہلکاروں سے رشوت لینے کی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے پوچھنے پر پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ رقم انٹری کی مد ملی جا رہی ہے سو روپے دے کر دو پچاس سے کام نہیں بنے گا پولیس اہلکار کا مصافر سے سندھی زبان میں مقالمہ کہنا تھا کہ وہ رسید نہیں دیتے بلکہ کانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ریجسٹرڈ میں اندراج کرتے ہیں ریجسٹرڈ کے بارے میں اہلکار نے کہا کہ اوپر تک حساب کتاب سیدھا کرنے کے لیے ریجسٹرڈ رکھا گیا ہے ادھر گھاروں میں مہکمہیا پاشی نے ڈی سی ٹھٹھا کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے دی پل جانی کے وارٹر کورس آر چوبیس پر باسر زمیدار کا قبضہ تحال برقرار ہے جبکہ مقامی زمیدار زرعی پانی سے بھی محروم ہے ڈی سی سے انصاف کے مطالبے کے لیے زمیداروں نے پریس کلپ گھاروں کے سامنے اتجاج کیا متاثرہ زمیداروں کا کہنا تھا اکھے تھے ہم گھوٹ دی پل جانی وارٹر کورس آر چوبیس کا پانی تحال بحال نہیں کیا گیا متاثرہ زمیداروں کے مطابق ڈی سی ٹھٹھا نے محکمہیا پاشی کو وارٹر کورس پر قائم تجاوزات کو فوری منحدیم کرنے کا حکم دیا جبکہ محکمہیا پاشی نے ڈی سی کی حکم پر عمل نہیں کیا متاثرین نے وارٹر کمیشن کے سربراہ میرہانی مسلم اور حکومت اس سن سمیت تعلق حکام سے معاملے کوئی حل کے لیے بھی مطالبہ کیا ہے ناظرین بیس لاکھ آبادی والا شہر ہیدر آباد گندگی کے دھیروں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جبکہ جگہ جگہ گندگی کے دھیروں نے شہریوں کی زندگی کو عزیرن بنا دیا ہے بلدیا کو کروڑوں روپے کے فنڈز ملنے کے باوجود شہری دردناک عزیت میں مبتلا ہے ہیدر آباد شہر کے مین روٹ اور چوراہیں انتہائی ابتری کا شکار ہیں سیوریچ کا نظام مکمل طور پر مفلوچ ہو چکا ہے کچھرے کے دھیروں سے تافن اٹھ رہا ہے جس سے مختلف امراض جنم لے رہے ہیں کروڑوں روپے فنڈز ملنے کے باوجود بلدیاتی نظام نے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی بجائے صرف اور صرف عزیت کا سمان پیدا کیا ہے کئی گن جانباد نشیبی علاقوں میں نالیوں کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے جس کے باعث شہری سکون کی نید بھی نہیں سو سکتے شہریوں کے مطابق بلدی آئیالہ حیدر آباد شہر کی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ نیب، ایف آئی اے اور انٹی کرپشن صفائی کی انتظامات کے لیے ملنے والے کروڑوں روپے کے فنڈز کی تحقیقات کرے رکھ کریں گے صبح خیبر پختونخواں کا لیکن اس پر ایک کے بعد پشاور کے جوڈیشل کامپلیکس میں مسلح شخص کی فارنگ سے وکیل سمیت تین افراد زخمی ہو گئے پولیس نے بھروقت کاریوائی کرتے ہوئے ملزم کو بھی گرفتار کر دیا پولیس کے مطابق پشاور کے جوڈیشل کامپلیکس میں ملزم سیدولہ نے دیرینہ دشمنی کی بنا پر مقامی وکیل کے چمبر میں فارنگ کر دی جس کے نتیجے میں وکیل سمیت تین افراد زخمی ہوئے جنہیں تیبیمداد کے لیے لیڈی روڈنگ اسپیتال منتقل کر دیا گیا جہاں لال شیر نامی زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے تاہم پولیس نے بروقت کاریوائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار بھی کر دیا پولیس کے مطابق چمکنی کے رہائشی ملزم سیدولہ نے دیرینہ دشمنی پر وکیل اور مخالفین پر فارنگ کی بارش کا پانی گورنمنٹ پرائمری سکول ڈھنڈا تھانا کے اندر گھس گیا سکول کا فنیچر اور دیگر سامان بھی تباہ ہو گیا سکول کے امارت منحدم ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے طلبہ پڑھائی کے بجائے سارا دن پانی نکالنے میں مصروف نظر آتے ہیں تھانا زلہ مالکند میں مسلہ دار بارش کے دوران پانی گورنمنٹ پرائمری سکول ڈھنڈا کی امارت میں داخل ہو گیا کلاسٹرومز میں پانی جمع ہونے سے فنیچر اور چٹائیاں تباہ ہو گئیں سکول میں زیر تعلیم بچے پڑھنے کی بجائے سارا دن پانی نکالنے میں مصروف رہے طالب علموں کا کہنا تھا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے قریبی نالہ بہنے سے پانی سکول میں داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے امارت کی بنیادیں بھی کمزور پڑ گئی ہیں بچوں کے والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ سکول میں نکاسی آپ کا انتظام کر کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے ورنہ کسی بھی وقت یہ امارت زمین بوس ہو کر کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے زیلہ دیر پائن میں محکمہ تعلیم نے پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کے تعاون سے داخلہ مہم کا آکاز کر دیا ہے داخلہ مہم تیس ستمبر تک جاری رہے گی جس سے سکول میں باہر تین ہزار سے زائد بچی اور پانچ ہزار سے زائد بچیوں کو داخل کروانے کا حدف مقرر ہوا ہے اس حوالے سے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیس بلامبٹ میں ایک تقریب مراقب ہوئی تقریب میں ڈی ایو سمیت محکمہ تعلیم کے مطالق آپسران نے شرکت کی اس مواقع پر ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر حافظ محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ آج ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سال کی اوبر کے بچوں کو مختلف سکول میں داخل کروا کے ذریعے میں بقائدہ طور پر داخلہ وہیم کا آغاز کیا گیا ہے اس تقریب میں شرک طلبہ اور طالبات نے خاکوں اور تقریر کے ذریعے تعلیم کی اہمیت کو بھی اجا کر کیا ڈپٹی کمیشنر لائردیر سرمت سنیم اکرم کی زیرنگرانی تحصیل ماندہ میں عوامی مسائل کے حل کے فورٹ لیرے کھلی کچھاری کانکات کیا گیا شرکہ نے شکایات کے انبار بھی لگا دیے کھلی کچھاری میں تمام محکموں کے زلی سربراہان بشمول ڈرسٹک نازم حاجی محمد رسول خان سمیت کثیر تعداد میں امایدین علاقہ اور عوام نے شرکت کی چوری کی مسلسل وارداتوں کو روکنے کے لیے محکمہ پولیس کی ناخامی اور ڈی پیو کی کھلی کچھاری میں ساہدارات سے مسلسل رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر گھروں میں داخل ہو کر قیمتی اشیاء لوٹ رہا ہے اس حوالے سے محکمہ پولیس کی کارکردگی سوالیاں نشان بن گئی ہے شرکہ نے صفائی سمیت دیگر مسائل بھی بیان کیے جس پر ڈپٹی کمیشنر نے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروائی اور اب رکھ کریں گے صبح بلوچستان کا وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کا کہنا ہے کہ پانی کوئیچا سمیت پورے بلوچستان کا اہم مسئلہ ہے بلوچستان سے ماضی میں نائنصافیاں اپنوں میں نے بھی کی ہیں ناخص منصوبہ بندی اور کرپشن کے باعث عبامی فنڈز کا زیاں ہوا ہے اب ہمیں اس نظام کو تبدیل کر کے کام کرنا ہوگا حب میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بلوچستان کے ساتھ اپنوں نے بھی نائنصافی کی سابقہ حکومتوں نے عوامی فنڈز ناخص منصوبہ بندی اور کرپشن کی نظر کر دیئے اور اجتماعی مسائل کی حل کی بجائے انفرادی کام کیے انہوں نے کہا کہ آج ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے مگر ہماری مقلود حکومت اور جماعت ان چیلنجز کو قبول کرتی ہے انہوں نے وزید کہا کہ بلوچستان نوامی پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے نوابزادہ سراج رئیسانی سمیت سینکڑوں ساتھی کھو چکے ہیں اگر ہم نے اب بھی کام نہیں کیا تو بلوچستان کے عوام اور شہیدوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں پانی کی قلت ایک اہم مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے سبی میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں شہر کے تمام داکلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ بھی کی جا رہی ہے جبکہ کسی کو بھی کارڈ یا پھر پاس کے بغیر جلوس میں ازانی کی اجازت نہیں ہوگی سبی میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایریا میں لیویس جبکہ اے ایریا میں پولیس اہلکاروں کے علاوہ ایف سی اور بی سی فورس کے جوان فرائض سر انجام دیں گے جلوس کی گزرگاہوں کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا اور کسی کو بھی کارڈ یا پاس کے بغیر جلوس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی امن کمیٹی انجمن تاجران اور علماء کرام بھائی چارے کی فضاء برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے ان خیالات کا اظہار ڈی ای جی پولیس سبی محمد یوسف ملک نے امن کمیٹی انجمن تاجران اور علماء کرام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ڈی ای جی سبی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مشکوک افرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹی انجمن تاجران اور علماء کرام ایک دوسرے سے تعاون کریں خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے جہاں پر رابلا کوٹ میں صفائی کے عالمی دن کے حوالے سے منسپل کارکوریشن اور زیلہ کاؤنسل کے زیرے تمام ووک کا انعقاد کیا گیا مختلف محکموں کے سربراہان اور شہریوں کی بھی کثیر تعداد نے اس ووک میں شرکت کی صفائی کے عالمی دن کے مناسبت سے عوام میں اگہی اور شعور بیدار کرنے کے لیے منسپل کارکوریشن اور زیلہ کاؤنسل رابلا کوٹ کے زیرے تمام ووک کا انعقاد کیا گیا شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر صفائی کی اہمیت کے بارے میں کلمات درش تھے شہر بھر کا چکر لگانے کے بعد شرکہ سابر شہید اسٹیڈیم پہنچے جہاں پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ایڈمنیسٹریٹر زیلہ کاؤنسل اور شیمن مینسپل کارپوریشن کا کہنا تھا کہ دین اسلام بھی صفائی کو نصف ایمان قرار دے چکا ہے اگر ہر فنڈ صفائی کی حوالے سے اپنا کردان ادا کرے تو قدرتی حسن و دلکشی سے مالا مال خطہ جنت نظیر کی حسن کو مزید نکھارا جا سکتا ہے تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی بقا اور استحقام سمیت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی دعا کی گئی آزاد کشمیر میں بھی صفائی مہم کا آگاز ہو چکا ہے اور اس حوالے سے میرپور میں مینسپل کارپوریشن سے چاک شہیدہ تک ووک کا احتمام کیا گیا جس میں شہریوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی اس مہم کا مقصد لوگوں میں صفائی کا شعور بیدار کرنا ہے صفائی مہم میں ایڈمنیسٹریٹر میرپور بلدیا صدر انجمن تاجران انجیوز طلبہ اور سیول سوسائٹی نے بڑی تعداد پر شرکت کی اس موقع پر شرکت نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے ایڈمنیسٹریٹر بلدیا کا کہنا تھا کہ صفائی مہم ایک ماہ تک جاری رہے گی اور اس دوران تعلیم اداروں میں مختلف تقریبات کا بھی احتمام ہوگا طلبہ کا کہنا تھا کہ اپنے گھر کا کچرہ دوسرے کے گھر اور گلی میں پھینکنے کی روش کو بدلنا ہوگا ڈسٹنک ہیڈکوارٹر اسپتال میں بھی پی ایم اے کی جانب سے صفائی مہم کا آگاز کیا گیا صفائی مہم کا مقصد متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو اپنے علاقے کو صاف رکھنے کے مشن کو بھی شامل کرنا ہے کرانچی سے خیبر تک احوال آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے فضل رفت اتنا ہی عزید با خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز موسیقی